اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو ٹراؤزر کا ایک نیا ڈیزائن بنا کر دکھائیں گے ٹراؤزر کے نیچے سے ہم نے اس فیبرک کو کٹ کر لیا ہے اس فیبرک کی ڈبل کر کے اس کی چڑھائی 8.5 ہنچ ہے اس فیبرک کو کھول کر اس کی چڑھائی 17 ہنچ ہے اور اس فیبرک کی لمبائی 5 ہنچ ہے کٹنگ کرتے وقت ہم اپنے ٹراؤزر کو 4 انچ کم رکھیں گے اب ہم اس فیبرک پر ٹکس ڈالیں گے ایسے ہم مارک کریں گے ٹکس کے لیے اسی طرح ہم اس کے برابر سکیل جتا گیپ چھوڑیں گے اور دوسرا مارک کر لیں گے ایسے ہم ٹرے ٹکس ڈالیں گے ایسے فیبرک پر ہم نے ٹکس کے لیے مارک کر لیا ہے اب ہم ٹکس ڈالیں گے یہ ہم نے پہلا ٹکس ڈالیا اسی طرح ہم دوسرا ٹکس ڈالیں گے اسی طرح اس پورے فیبرک پر ہم ٹکس ڈالیں گے ایسے ہم نے اس پورے فیبرک پر ٹکس ڈال لیا ہے اب ہم بکرم لیں گے بکرم کو ہم نے ڈبل کیا ہوا ہے بکرم کی چھوڑائی ڈبل کر کے ڈیر اینچ ہے اور بکرم کو کھول کر اس کی چھوڑائی تین اینچ ہے اور بکرم کی لمبائی ہم اپنے ٹراؤزر کی حساب سے لیں گے اب ہم بکرم کو ایسے چھوڑائی کی طرف ڈبل کریں گے اور یہاں ہم مارک کریں گے پہلا مارک ہم پون انچ پر کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈیر ڈیر انچ کے فاصلے پر مارک کریں گے ایسے ہم نے مارک کر لیا ہے اب ہم اس کے سامنے اس طرف لینڈ را کر لیں گے یہ ہم نے لینڈ را کر لی ہے اس طرف بھی ہم ڈیر ڈیر انچ کے گیپ پر مارک کریں گے اب ہم ڈیزائننگ کے لیے یہاں ٹرائنگل شیپ بنائیں گے ایسے ایسے مارک کو ملاتے ہوئے ٹرائنگل شیپ بنائیں گے اب ہم مکرم کو کٹ کر لیں گے ایسے ہماری یہ دو پارٹ میں بکرم کٹ ہو گئی اب ہم مکرم کو اپنے ٹراؤزر کے ایکسٹر فیبرک پر پیسٹ کر لیں گے ایسے مکرم کو ہم نے ایکسٹر فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے اب ہم ایکسٹر فیبرک کو بکرم کی طرف فول کر کے یہاں سلائے لگا لیں گے اسی طرح ہم اس پر بھی سلائے لگا لیں گے ایسے ہم نے دونوں حصوں پر سلائے لگا لی ہے اب ہم یہ ٹراؤزر فیبرک لیں گے اس کو ہم ڈبل کریں گے اس فیبرک کے سینٹر میں ہم کٹ لگا لیں گے دونوں طرف ہم کٹ لگا لیں گے اب ہم اس فیبرک کے فرنٹ سائٹ پر ایسے اس پٹی کو رکھیں گے بلکل سینٹر میں ہم ایسے رکھیں گے اور بکرم کے برابر برابر میں سلائے لگا لیں گے ایسے ہم بکرم کے برابر برابر میں سلائے لگا لیں گے ایسے ہم نے بکرم کے برابر برابر میں سلائے لگا لی ہے اب ہم اسی طرح دوسری پٹی کو اس فیبرک کے اس سائٹ میں اٹیش کر دیں گے یہاں بھی ہم بکرم کے برابر برابر میں سلائے لگا لیں گے ایسے ہم نے دونوں پٹیوں کو فیبرک کے ساتھ سٹیچ کر لیا ہے اب ہم یہ سینٹر والے فیبرک کو کٹ کر دیں گے دونوں طرف سے ہم فیبرک کو کٹ کر دیں گے ایسے ہم نے دونوں طرف سے فیبرک کو سینٹر سے کٹ کر لیا ہے اب ہم بکرم کو ایسے بیک سائٹ پر فول کریں گے اور پریس کر لیں گے ایسے ہم نے بکرم کو بیک سائٹ پر فول کر کے پریس کر لیا ہے اب ہم ایک انچوڑی بکرم لیں گے اس کو ہم نے فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے اب ہم اس ایکسرا فیبرک کو بکرم کی طرح فول کر کے یہاں سلائے لگا لیں گے ایسے ہم نے سلائے لگا لی ہے اب ہم ٹراؤزر لیں گے ٹراؤزر کے فرنٹ سائٹ پر ہم ایسے اس پٹی کو رکھیں گے اور بکرم کے برابر برابر میں سلائے لگا لیں گے اب ہم اس بکرم کو ایسے بیک سائٹ پر فول کریں گے اور فرنٹ سائٹ سے ایک ایک پیر کے فاصلے پر یہاں سلائے لگا لیں گے ایسے ہم نے سلائے لگا لی ہے اب ہم اس کی اوپر ٹکس ڈالیں گے یہاں ہم ٹکس ڈالیں گے ایسے ہم تین ٹکس ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے تین ٹکس ڈال لیاں ہیں اب ہم پرس لیں گے اور ٹراؤزر کے نیچے والا پارٹ لیں گے یہ والا اس پارٹ کو ہم پرس کی ہیلپ سے ٹراؤزر کے ساتھ اٹیج کر دیں گے ٹراؤزر کو ہم ڈبل کریں گے اور سینٹر میں ہم مارک کر لیں گے سب سے پہلے ہم سینٹر با لیں اس کورنر کو ٹراؤزر کے سینٹر کے ساتھ سٹیج کریں گے اب ہم پر لیں گے پرل کو ہم ایسے نیڈل میں ڈالیں گے اور اس کورنر کے ساتھ ایسے اٹیج کر دیں گے اب ہم بیک سائٹ سے اسے پکا کر دیں گے ایسے ہم نے ایک پرل کو اٹیج کر لیا ہے اسی طرح ہم دوسرے کورنر کو بھی پرل کی ہیلپ سے ٹراؤزر کے ساتھ اٹیج کر دیں گے چاستوام را بھی پرلک سو کے داغ لیں گے جو ، با comunتار ہے مجب سے چاہلا کہ شانبا نہیں��ا شانبا جو کھم سو کے دارے اسی کے ساتھ س Bronز جویر جوز wynیہ نیناس پیس منیت لوگ ایک تحسوم رایہ اسی طرح ہم ان سب کورنرز کو پلس کی ہیلپ سے ٹراؤزی کے ساتھ اسٹیج کر دیں گے ایسے ہم نے پلس کے ساتھ اس پارٹ کو ٹراؤزر کے ساتھ اٹیج کر لیا ہے اور ہم نے نیچے کورنرز پر بھی ایسے پلس کو لگا لیا ہے اب ہم لاسٹ میں ٹراؤزر کی پٹنگ کر لیں گے ٹراؤزر کا پانچہ ہم چھے انچ رکھیں گے یہ ہمارا سٹائلیش اینڈ بیوٹی فول راؤزر ڈیزن ریڈی ہو گیا یہ ڈیزائن آپ لوگ اپنی سلیپ پر بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے